اللہ ہوں 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 اگر میں یہ کہوں کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک کا میں دنیا کا جالیم ترین بدترین درندہ صفت لیکن خس قسمت انسان ہوں تو یہ میرا بلکل سچا تعریف ہوگا میجللہ مجفر نگر کے بڑھانا تحصیل کے مسلم راجپوت اکسررت والے گاؤں میں ایک اہیر کے گھر اب سے تقریباً بیالیس یا تیتیلیس سال قبل پیدا ہوا میرا گھرانا نہایت ہندو مجھہ بھی تھا لیکن جرائم پیشا تھا وارد اور چچا جرائم پیشا گروہ کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے لوٹ مار جلم خاندانی طور پر گھٹی میں پڑا تھا انیس ستیاسی میں میرٹ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لئے میرٹ رہا اور ہم دونوں نے کم اچ کم پچیس مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا اس کے بعد مسلم نفرت کی ججبے سے متاسک ہو کر بجرنگ دل میں سامیل ہوا بابری مجید رام جنبوں ممی کجیے میں انیس سو نبے میں ساملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا انیس سو بیانوے میں بڑھانا میں بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا بڑھانا میں ایک بہت مشہور نام کا بدباس مگر سچا مسلمان تھا جس سے پوری علاقے کے گیر مسلم تھر رہتے تھے میں نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اس کو گولی مار دی مسلم دسمانی میں مجھے درین دے نے ایک ایسی جالیمان حرکت بھی کی شاید بربریت اور جالیمان حرکت آسمان کے نیچے اور جمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی اور نہ خیال کیا ہوگا قرآن شریف کے تیسوے پارے میں ایک سورت بروج ہے اس میں آگ کی کھائی والوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ وہ برباد ہوئے اور ہلاک کیے گئے یہ سورت ساید میرے بارے میں اتری ہے بس اتنا ہے کہ اس میں انہیں آگ والے یعنی جہنمی کہا گیا میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کو امید دلانے والا ہے کہ اوکرپاوان اور دیالو اللہ جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونی کی کہاں گنجائش ہے میرے ایک بڑے بھائی تھے جلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں میں حد درجہ محبت تھی میرے بھائی کی دو لڑکیاں اور دو لڑکے تھے جبکہ میرے کوئی اولاد نہیں ہے بڑے بھائی کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا وہ عجیب دیوانی لڑکی تھی بہت ہی باؤک تھی جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح اور جس سے نفرت کرتی پاگولوں کی طرح کبھی کبھی ہمیں یہ خیال ہوتا کہ ساید اس پر اوپری اثر ہے کئی سیانوں وغیرہ کو بھی دکھایا مگر اس کا حال جھوکا تو رہا اس نے آٹھوی کلاس تک اسکول میں پڑا بڑی ہو گئی اس کو گھر کے کام میں لگا دیا مگر اس کو آگے پڑنے کا بہت شوق تھا اور اس نے گھر والوں کی مرجی کے بغیر ہائسکول کا فارم بھر دیا اور آٹھ دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں منگوا سکے جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئی تو برابر میں ایک برامن کے گھر کی گھر اس کی ایک لڑکی سے پڑنے جانے لگی برامن کا لڑکا بدماس اور ڈاکو تھا نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا اور اس کو لے کر رات میں فرار ہو گیا وہ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گیروہ رہتا تھا پہنچا وہ اس کے ساتھ چلی گئے چلی تو گئی مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عجت جانے اور ان کی بدنامی اور اپنی گلتی کا احساس ہوا وہ چھپکے چھپکے روتی تھی اس گینگ میں ادریسپور کا ایک مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا ایک روج اس نے اسے روتے ہوئے دیکھ لیا اس نے رونے کی وجہ معلوم کی اس نے بتایا کہ میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ تو آ گئی مگر مجھے اپنی عجت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے اس کو ہیرا پر ترش آ گیا اور اس نے بتایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے احد کے سچے کو کہتے ہیں میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں میں تیری عجت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکی تو بہت بہدور اور اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے ہمیں اپنے گیروں میں ایک دو لڑکیوں کو جرور سامل کرنا چاہیے اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لڑکوں کی کپڑے پہناو اس کی بات سب ساتھیوں کی سمجھ میں آ گئی ہیرا کو مردانہ کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا اسی طرح وہ اسے ساتھ لے کر فیرتے تھے اس نے دیکھا تک کہ دس بارہ لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا وہ بات کا پکا تھا اچھی رائی دیتا تھا جب مال بڑھتا تھا تو اس میں اسے کچھ گریبوں کا حصہ رکھتا تھا ہیرا کو الگ کمرے میں لسولاتا تھا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا تھا کہ کوئی ساتھی ادھر تو نہیں آیا جب ہیرا کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے کچھ روج ہو گئے اور ان کو اتمنان ہو گیا کہ ان کی گینگ کی میمبر بن گئی ہے تو اس کی چوکسی کم کر دی گئی اب اس نے ایک روج ہیرا کو کسی بہانے سے بڑھت بیجا اور ہیرا سے کہا کہ تم وہاں تانگے میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریسپور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے بلایا ہے اور اس کو بتا دینا وہ یہاں آ کر یہ کہے کہ وہ لڑکی بڑھت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے ہیرا نے ایسا ہی کیا اس کا بھائی جنگل میں گیا اور اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ اس لڑکی کو بڑھت والوں نے پکڑ کر پولیس کو شک میں دے دیا ہے اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ ہیرا کو تھانے بھیج دو اور وہ جا کر تھانے میں کہے کہ اگر وہ مجھے گاؤ سے اٹھا لائیا کسی طرح میں چھوٹ کر آ گئی ہوں مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے ہیرا نے ایسا ہی کیا بڑھت تھانے والوں نے بڑھانا تھانے سے رابطہ قائم کیا وہاں پر اس لڑکی کے اگواہ کرنے کی ریپورٹ پہلے ہی لکھے ہوئی تھی لیڈیس پولیس لے کر بڑھانا تھانے کے لوگ بڑھت آئے اور تھانے سے ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤ آئے ہم نے اسے گھر میں رکھ تو رکھ لیا مگر ایسی بچلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھے ہیرا نے بتایا کہ مجھے اگرچہ وہ اٹھا کر لے گیا تھا مگر میں نے اپنی عجت کی حفاظت کی ہے کسی کو یقین نہیں آیا ایک پڑے لے گھر استعدار بھی آ گئے انہوں نے کہاں ڈاکٹری کرالو ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کیلئے بڑھانا اسپطال اس کو لے کے گئے اور یہ خیال تھا کہ اگر اس کی عجت سلامت ہے تو واپس لائیں گے ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈالائیں گے اللہ کا کروں ہوا کہ ڈاکٹر نے ریپورٹ دی کہ اس کی عجت سلامت ہے خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت جکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکی کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا جکر کرتی تھی وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوجک کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دی دی مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا گیا اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی تو تجھے کٹ کے ڈال دوں گا مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا اور اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹری تو اپنے نور سے منور کر دیا تھا اس نے مدرسے میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولوی صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور چھپکے چھپکے نماز سکھنے لگی وہ وقت پر پابندی سے نماز پڑھنے لگی مسلمان کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی وہ بلکل اداس اداس ہی رہتی ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسی ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو نہ جانے کس کس طرح اس نے پروگرام بنایا اور پھر گھر سے چلی ایک مولوی صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ فولت چھوڑا ہے فولت کچھ روچ مولوی قلیم صدیقی صاحب کے گھر پر رہی پھر مولوی صاحب نے اس کو احتیاط کے طور پر دلہی اپنی بہن کے پاس بیج دیا وہاں وہ رہی وہاں اس کو بہت مناسب ماحول ملا وہ مولوی صاحب کی بہن کے یہاں رہی اور ان کو رانی ففو کہتی تھی مولوی محمد قلیم صاحب کے اہلیہ نے بھی بہت پیار دیا اور رانی ففو نے اس کی بہت تربیت کی سائد ایک ڈیٹھ سال وہ دلی رہی فولت اور دلی کی قیام نے اس کو نہایت سچا پکا مسلمان بڑا دیا اس سے اپنے گھر والوں کو خصوصاً اپنی ماں سے بہت محبت تھی اس کی ماں بہت بیمار رہتی تھی ایک رات اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے آنکھ کھولی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا یہ سوچ کر وہ رونے لگی اور اس کی چیکھیں لگ گئی گھر کے سبی لوگ اٹھ گئے اس کو سمجھایا تسلی دی وقتی طور پر وہ چوب ہو گئی مگر بار بار اس کو خواب یاد کر کے رونا آتا تھا مولی محمد کلین صدیقی صاحب کو ابی جی کہتی تھی بار بار وہ اپنے ماں کو یاد کرتی اور گھر چانے کی اجازت مانتی مگر مولی صاحب نے اس کو سمجھاتے کہ تمہارے گھر والے تمہیں جندہ نہیں چھوڑیں گے اور مار دیں گے اور اس سے زیادہ یہ کہ تمہیں پھر ہندو بنا لیں گے ایمان کے خطرے سے وہ روک جاتی مگر پھر اس کو گھر یاد آتا تو گھر جانے کی جیت کرتی بہت مجبور ہوگر مولی صاحب نے اس کو اجازت دی مگر سمجھائے کہ تم صرف اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کی نیت سے کر جاؤ اور واقعی اگر تمہیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے تو محبت کا سب سے جروری حق یہ ہے کہ تم ان کو اسلام کی دو اور ان کو دوجک کی آگ سے بچانے کی فکر کرو ہیرا نے جس کا نام اب ہیرا ہو چکا تھا کہا کہ وہ تو اسلام کے نام سے ہی چھڑتے ہیں وہ ہرگی اسلام نہیں نہیں قبول کر سکتے اس نے گھر میں بتایا تھا کہ مولی صاحب نے کہا کہ جب اللہ تعالی ان کے سینے کو اسلام کیلئے کھول دیں گے تو پھر وہ کفر اور شرک سے بھی اسی طرح چھڑنے لگیں گے جس طرح اسلام سے چھڑتے ہیں مولی صاحب نے اس سے کہا کہ تم بھی تو اسلام سے اس طرح چھڑتی تھی جس طرح آپ شرک سے رفرت کرتی ہو اللہ سے دعا کرو اور مجھ سے اہد کرو کہ تم گھر اپنی ماں اور گھر والوں کو دوجک سے بچانے کی فکر میں جا رہی ہو اگر تم اس نیت سے جاؤ گی تو اول تو اللہ تمہاری حفاظت کریں گے اور اگر تم کو تکلیف بھی ہوئی تو تکلیف ہوگی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل سنت ہے اور اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں مار بھی دیا تو شہید ہوگی اور شہاد جنت کا مقتصر ترین راستہ ہے اور یقین ہے کہ تمہاری شہادت خود ان کے لئے ہدایت کا جریہ بن جائے گی اگر تم گھر والوں کو دوجک سے بچانے کیلئے اپنی جان بھی دے دوگی اور ہدایت پا جائیں گے تو تمہارے لئے سستہ سودہ ہوگا مولی صاحب بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دو رکعہ نماز پر کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا آہد کرنے کو کہا وہ دہلی سے فولت اور پھر ہمارے گھر آئی ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ ببولہ ہو گئے میں نے اس کو جوتوں اور لاتوں سے بہت مارا اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ کہاں رہی البتہ یہ بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اور اب اسے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہم اس پر سکتی کرتے تو اُلٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی اس کی ماں بہت بیمار تھی دو مہنے کے بعد وہ مر گئی تو اس کو دفن کرنے کے لئے مسلمانوں کے حوالے کرنے کو کہتی رہی کہ میرے ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑا ہے وہ مسلمان مری ہے اس کو جلانا بڑا جلم ہے مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے اس کو جلا دیا روج ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا کبھی وہ بھائیوں کو مسلمان ہونے کے لئے کہتی کبھی باپ کو ہم لوگوں نے اس کو میرٹ اس کے ننیال میں بھیج دیا اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے آج ہی جا گئے اور انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ ہم لوگ روج روج کے جھگڑوں سے آج ہی جا گئے میں نے بجرنگ دل کے جمعیداروں سے مسورہ کیا سب نے اسے مارڈا لین کا مسورہ دیا میں اسے گاؤ لے آیا ایک دن جا کر ندی کے کنرے پانچ فور گہرہ کڑا کھو تھا میں اور میرے بڑے بھائی یعنی ہیرہ کے والد اس کو گاؤ لے جانے کی بہانے لے کر چلے کہ تیری بوا کیا جا رہے ہیں اس کو سائے سپنے میں اصل حقیقت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا کہ چچا آخری نماز تو پڑھ لے دو جلدی سے نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہنسی بن کر ہمارے ساتھ چل دی آبادی سے دو راستے سے دو راستے سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بلکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہا ندی کے پاس بلکل پاچ جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے یا پیا کے گھر کس دل سے پوری کرو یہ داستہ پوری تو کرنی ہے میرے تھیلے میں پانچ لٹر پیٹرول تھا ہیرہ کا حقیقی باپ اور میں جالب چچا دونوں کے ساتھ وہ سچی ممنہ اور آشکہ ہم اس کو لے کر گھڑے کے پاس پہنچے جو ایک روج پہلے پروگرام کے تحت کو دا تھا اس دریندے چچا نے یہ کہ اگر اس پھول سی بچی کو اس گھڑے میں دکا دے دیا کہ تو ہمیں نرک کی آنکھ سے کیا بچائے گی لے خود مجھا چک نرک کا گھڑے میں دکا دے کر میں نے اس کو اوپر سارا پیٹرول ڈال دیا اور ماچی جلائے میرے بڑے بھائے یعنی ہیرہ کے والد بس روتے ہوئے اس کو کھڑے دیکھتے رہے جلتی وہی ماچیس کی تیلی اس پر لگی تو آگ اس کے نئے کپڑوں میں بڑک گئی وہ آگ لگتے ہی وہ کھڑے میں کھڑی ہو گئی اور جلتی آگ میں ہاتھ آسمان کے طرف اٹھا کر چکی میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنی ہیرہ سے بہت پیار کرتے ہیں ہاں میرے اللہ آپ گار ہیرہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور گھڑے میں جلتی ہو ہیرہ سے بھی محبت کرتے ہیں آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کی ضرورت نہیں اس کے بعد اس نے جو جو سے کہنا شروع کیا پیتا جی اسلام ضرور قبول کر لیڈا مسلمان ضرور ہو جیڈا چاچا مسلمان ضرور ہو جیڈا اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں بھائی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر چلا آیا بھائی مجھ سے کہتے رہے کہ ایک بار اور سمجھا مجھا کر دیکھ لیتے مگر مجھے ان پر غصہ آیا بعد بھی واپس آتے ہوئے ہم نے گڑے کے اندر سے جور جور سے لا الہ الا اللہ کی آواز ساتھی سنی ہم اپنے مجھا بھی فریجے کو ادا کر کے چلے تو آئے مگر اس صحید محبت کے ایمان اور یقین کی کیفیت میں ڈوبے آخری لمحات اور اس کے موں سے نکلنے والے الفاج مجھے درندے اور صفاق کے پتھر دل کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر گئے میرے بھائی یعنی ہرا کے والد گھر کا کر بیمار پڑ گئے ان کے دل میں صدمہ اپسا بیٹھ گیا اور یہ بیماری ان کے لئے جان لیوا ثابت ہوئی من اسے دو دن پہلے انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں نے جندگی میں جھوکیا سوکیا مگر اب میری موت ہرا کے دھرم پر جائے بگر نہیں ہو سکتی تم کسی مولوی صاحب کو بلالا ہو میں بھی بھائی صاحب کے حال کے وجہ سے ٹوٹ گیا تھا ہمارے یہاں مجید کے امام صاحب مل گئے ان کو لے کر آیا انہوں نے ان سے کلمہ پڑھنے کو کہا انہوں نے کلمہ پڑھا اپنا اسلامی نام عبد الرحمان رکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے مسلمانوں کے طریقے پر مٹی دے دینا میری لئے بہت مسکل بات تھی مگر میں نے بھائی کے انتیم اچھا پوری کرنے کے لئے یہ کیا کہ ان کو علاج کی بہانے دلی لے گیا وہاں پر اسپتال میں داخل گیا وہیں ان کی موت ہوئی وہ بہت اتمنان سے مرے پھر حمدرت کے ایک ڈاکٹر سے میں نے یہ حال بتایا تو انہوں نے وہاں سنگم ویہار کے کچھ مسلمانوں کو بلا کر ان کے کفن وغیرہ کا انتظام کیا مگر بھائی کے مسلمان ہو کر بڑھنے کا مجھے بہت دور تھا بھائی صاحب کے مسلمان منہ سے مجھے یقین ہو گیا کہ میری بھائی بھائی بھی جرور مسلمان ہو گئی ہوگی مجھے ایسا لگا کہ کسی مسلمان نے ہمارے گھر پہ جادو کر دیا ہے اور دلوں کو باندھ رکھا رہا ہے کہ ایک ایک کر کے سب اپنے درم کو چھوڑ رہے ہیں تو میں نے بہت سے اشیانوں سے بات کی میں ایک تانترک کی تلاش میں ساملے سے اون جا رہا تھا بس میں سوار ہوا تو بس کسی مسلمان کی تھی ڈرائیور بھی مسلمان تھا اس نے ٹیپ میں کوالی چلا رکھی تھی بڑھیا نام کی کوالی تھی اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھیا کے ستانے لیکن آپ کے جریعے اس کے ساتھ اچھے سلوک اور اس کو سمجھانے پھر بڑھیا کے مسلمان ہو جانے کا قصہ تھا سپیکر میرے سر کے اوپر تھا بس جنجانہ نہ روکی اس کوالی نے میری سوچ کو بدل دیا مجھے خیال ہوا کہ جس نبی کا یہ قصہ ہے وہ جھٹا نہیں ہو سکتا میں ان کے بجائے جنجانہ اتر گیا اور خیال ہوا کہ مجھے اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے اس کے بعد ساملی کی بس میں بیٹھ گیا اس میں ٹیپ بجرا تھا پاکستان کے مولوکاری حنیف صاحب کی تقریر تھی مرنے اور مرنے کے بعد کے حالات پر ان کی تقریر تھی مجھے ساملی اترنا تھا مگر وہ تقریر پوری نہیں ہوئی تھی ساملی اڈے پر پہنچ کر ڈرائیور نے ٹیپ بند کر دیا میں نے تقریر سننے کے لئے مجفرنگر کا ٹکٹ لیا بگرا پہنچ کر وہ تقریر ختم ہوئی اس تقریر نے اسلام سے میرے فاصلے کو بہت کم کر دیا میں بڑھانا روڈ پر اترا اور گھر جانے کے لئے بڑھانا کی بس میں سوار ہوا میرے قریب ایک مولوی صاحب بیٹھ گئے ان سے میں نے کہا کہ میں اسلام کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں یا معلومات کرنا چاہتا ہوں آپ میری اس سلسلے میں مدد کریں انہوں نے کہا آپ فولت چلے جائے اور مولوی کلیم صدیق صاحب سے ملے ان سے زیادہ مناسب آدمی ہمارے علاقے میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا میں نے فولت کا پتہ اور گھر جانے کے بجائے فولت پہنچا مولوی کلیم صاحب وہاں نہیں تھے اگلے روز صبح کو آنے والے تھے رات کو ایک ماشر صاحب نے مجھے مولوی کلیم صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی یہ کتاب اس کی جبار اور دل کو چھوڑنے والی باتوں نے مجھے شکار کر لیا مولوی صاحب صویرے کی بجائے اگلے روز شام کو فولت آئے میں نے مغرب کے بعد ان سے مسلمان ہونے کی خواہش کا اجہار کیا اور بتایا کہ میں معلومات کرنے آیا تھا مگر آپ کی امانت نے مجھے شکار کر لیا مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اکتی جنوری دو اجار کو مجھے کلمہ پڑھایا میرا نام عبداللہ رکھا رات کو میں وہی رکھا میں نے مولوی صاحب سے گھنٹے کا وقت مانگا اور اپنے جلم اور بربریت کے ننگے ناج کی کہانی سنائی مولوی صاحب میری بتی جی ہیرہ کی کہانی سن کر دیر تک روتے رہے اور بتایا کہ ہیرہ ہماری آہی رہی اور میری بہن کے پاس دلی رہی مولوی صاحب نے مجھے تسلی دی کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے مگر میرے دل کو اتمنان نہ ہوا کہ اس درجے صفاقی اور بربریت کے وہ کس طرح کیا جا سکتا ہے مولوی صاحب مجھ سے کہتے تھے اسلام سے سارے پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا اب اپنے دل کو اتمنان کیلئے آپ کچھ مسلمانوں کی جان بچانے کی کوشش کریں قرآن نے کہا کہ نیکیہ گناہوں کو جائل کر دیتی ہے چنانچہ اپنے دل کی تسلیح کیلئے اور اپنے جلم کی قسمت کو جگانے کیلئے اب میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ کسی حادثے میں کسی بیماری میں کوئی مسلمان ملنے جا رہا ہو تو میں اس کو بچانے کی کوشش کروں یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ملنے والے کو میں بچانے والا کون ہوں مگر کوشش کرنے والا بھی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے اس لئے کوشش کرتا ہوں مجرات میں دنگے ہوئے تو میں نے موقع گنیمت جانا میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے خوب موقع دیا میں نے وہاں پر ہندو بن کر بہت سے مسلمانوں کو محفوظ جگہ پر پہنچایا پہلے سے خطرے سے خوشیار کر دیا پہلے جا کر ہندووں کے مشورے میں شامل ہوا اور دس گیارہ حملوں کی میں نے مسلمانوں کو اطلاع دے کر ان کی گاؤں سے حملے سے پہلے ہی ان کو بگا دیا ایک کام تو میرے اللہ نے مجھ سے عیسیٰ کرایا جس سے مجھے بہت تسلیح ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ باونگر میں ایک مدرسے میں چار سو بچے کو مدرسے کے اندر جلانے کا پروگرام تھا میں نے وہاں تھانا انچا شرما کو اطلاع دی اور ان کو تیار کیا حملہ وروں کے آنے کے دس منٹ پہلے پیچھے کی دیوار میں نے اپنے ہاتھ سے توڑی اور اللہ نے چار سو معصوموں کی جان بچانے کا مجھے جریعہ بنایا میں تین مہینے تک گجرات جا کر پڑ گیا پھر بھی میرے جلم اتنے زیادہ ہے کہ سب کچھ اس کے برابر نہیں ہو سکتا بس ایک بار مولوی صاحب نے مجھے تسلیل دی کہ اللہ کی رحمت کے لئے کیا مشکل ہے کہ موت کا وقت اور بہانہ تو اس نے خود تیہ کیا ہے جس اللہ نے آپ کو ہدایت سے نواز دیا وہ اللہ آپ کو معاف کرنے پر کیوں قادر نہیں اس سے دیل مطمئن ہوا مولوی صاحب نے مجھے اسلام سکھنے کے لئے جماعت میں جانے کا مشورہ دیا میں نے دو ماہ کا وقت مانگا گاؤ کے مکانات اور جمین سستے داموں میں فاروق کی اور دیلی جا کر مکان لیا بیوی اور دو بھتیجیوں اور ہیرہ کی بہن کو تیار کیا اور خلط لاکر کلمہ پڑھوایا اس میں مجھے دو ماہ کے بجائے ایک سال لگا پھر جماعت میں وقت لگایا میرا دیل ہر وقت اس کم میں ڈوبا رہتا ہے کہ اتنی مسلمان اور پھول سی بچی کا اس صفحہ کی سے قتل کرنے والا کس طرح معافی کا مستقع ہے والی صاحب نے مجھے قرآن شریف پڑھنے کو کہا اور خاص طور پر سورہ بروچ کو بار بار پڑھنے کو کہا اب وہ مجھے مو جبانی یاد ہے اور اس کا ترجمہ بھی چودہ سو سال پہلے کسی سچی بات میرے اللہ نے کہی تھی مجھے ایسا ہے لگتا ہے کہ گیب سے جاننے والے اللہ نے ہمارا ہی نقصہ کیچا ہے اس صورت کو پڑھئے اور ہیرہ کی ترپہ دینے والے آخری صدا اوپر گوھر کرئے میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اللہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اپنے ہیرہ سے بہت پیار کرتے ہیں اے اللہ میرے اللہ آپ گارہ ہیرہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور گڑے میں جلتی ہوئی ہیرہ سے بھی محبت کرتے ہیں آپ کی محبت کے بعد مجھے کسی کی محبت کے ضرور نہیں پیتا جی اسلام ضرور قبول کر لینا مسلمان ضرور ہو جانا چاچا مسلمان ضرور ہو جانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام ضرور کرا دے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے کہ میرے مجالیم کی تلافی ہوگی واقعی قرآن کی اس فرمان میں مجھے اس علاہ علاج مریض کیلئے بڑا علاج ہے کہ اچھا یا برائی کو جاہل کر دیتی ہے اس لئے گسرات فسادات میں کچھ معلوم مسلمانوں کی مدد اور جان بچانے کی کوزی سے میرے دل کو بڑی تسلی ہوئی مجھے اس لئے